بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورڈس اپ ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں میسیجز کے لیے کالز کر لیے اور دوسروں کو جلانے کے لیے سٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ورڈس اپ اوفیشیل نے ایک پیسے گمانے کا نیا میتھرڈ ورڈس اپ میں انٹریڈیوز کروایا ہے نہیں پتا چلیے آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں سکھاتا بھی ہوں جی تو دوستو جیسے کہ ورڈس اپ ہم سبھی یوز کرتے ہیں ہم سب کے موبائل فونز میں ہیں تو ہم نے اس پر کرنا کیا ہے کام کیا کرنا ہے بسکلی آپ نے نہ تو افلییٹ مارکٹنگ کرنی ہے نہ بہت سارے لوگوں کو میسیجز کرنے بلکہ آپ اپنے بیس پر پیسے کما سکتے ہیں یہ ورڈس اپ نے آپ کو آپشن دیا ہے اس آپشن کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس آپشن کے مدد سے کس طرح پیسے کمائے جا سکتے ہیں ایچ این ایفری سٹیپ آپ کو کر کے دکھاؤں گا ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کے موبائل فون پر آپ کے ورڈس اپ پر تو چلیے چلتے ہیں موبائل فون کے سکرین پر لیکن اگر آپ نے مسٹا ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں آپ تک اس طرح کی ریل جینور اور اوثینٹک ارننگ کی انفرمیشن پہنچتی رہے پہلے دوستو آپ کے پاس ہونا چاہیے ورڈس اپ بزنس ورڈس اپ بزنس اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے لاغن کرنا تو آپ کو پاتا ہے ورڈس اپ میں صرف اپنا نمبر دے دیں لاغن ہو جاتا ہے اوپن جیسے ہی ہم نے کیا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ورڈس اپ بزنس ہے اور یہ اس طرح کنورزیشن آپ کے سامنے آتی ہیں یہ چیٹس کے ساتھ اس سائیڈ پہ جو آپشن ہے اس آپشن سے سارا کچھ ہوگا کس طرح سے ہوگا ابھی گوھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم اس آپشن پر جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے بزنس پروفائل کیٹالوگ ایڈوٹائز آن فیس بک فیس بک اینسٹاگرام اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم بزنس پروفائل پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگا جناب اب دوستو پہلے گوھر سے سننے کہ ہم کام کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم صحیح سے انفرمیشن فیل آؤٹ کر سکیں آپ کو پتا ہو کہ ہم نے یہ ساری انفرمیشن کیسے فیل کرنی ہے فور ایگزمپل آپ کچھ بھی آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن گھر بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں آپ ٹیچنگ کرتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں فور ایگزمپل اسلامک ٹیچر ہیں یا آپ میتمیٹکس کے ہیں کوئی بھی آپ ٹیچر ہیں اس کے علاوہ آپ چیزیں آن لائن بیجتے ہیں یا ری سیلنگ کرتے ہیں مرکز ایب کی ری سیلنگ کرتے ہیں یا اپنی چیزیں پروڈکٹس بیجتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی سکل ہے کوئی بھی ہنر ہے فور ایگزمپل آپ ایمیج ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگو بنا سکتے ہیں اگر آپ کونٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں اگر آپ بلوگنگ کرتے ہیں اگر آپ فار اگزمپل ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں اگر آپ ساؤنڈ ایڈٹ کر کے دیتے ہیں بہت ساری دنیا کا کوئی بھی آپ کے اندر سکل ہے اور آپ پوری دنیا میں کسی بھی لوکیشن پہ آپ اس کو بیچنا چاہتے ہو تو آپ ورڈس ایپ کی مدد سے بیچ سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے ایک اچھا سا لوگو لگا لینا ہے یہاں پر پکچر پہ ٹھیک ہو گیا پروفائل فوٹو پہ جس طرح مسٹر ہاؤ کا یہاں پہ لوگو لگا ہوا آپ اپنا لوگو سمپل سب لا کے اس کو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا نام دے دو گے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے بزنس کا نام کیا ہے اب آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر مارکٹ میں شاپس ہی شاپس ہیں فار اگزمپل آپ کی کریانے کی دکان ہے کلوتھ کی دکان ہے آپ کی جوتوں کی دکان ہے کوئی بھی دکان ہے اس کا نام آپ دے دیں گے یعنی یا پھر آپ ایک ٹیچر ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میٹس ٹیچر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ فار اگزمپل اگر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ فار اگزمپل ہم کرتے ہیں مسٹر ہاؤ ایڈیٹنگ سرویسز یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں فار اگزمپل بلاغ لکھ کے دیتا ہوں میں کسی کو یا میں کسی کو کونٹینٹ لکھ کے دیتا ہوں میں کسی کو ایکسل پہ کچھ کر کے دیتا ہوں تو فار اگزمپل ہم یہاں لکھ دیتے ہیں مسٹر ہاؤ کونٹینٹ رائٹنگ سرویسز سوٹیبل سا نام رکھنا ہے آپ نے اپنے بزنس کا وہ یہاں پہ لکھ کے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیٹیگری سلیکٹ کر لینی ہے کیٹیگری میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہیکل سرویسز گاڑیوں کی سرویس ہے اپریل اینڈ کلوثنگ کلوثنگ کا ہے یا کچھ سکاف بغیرہ ہیں انٹرٹیمنٹ اور آرٹس کا ہے بیوٹی کاسمیٹکس یعنی کہ آپ بیوٹی پالر کا کام کرتے ہیں آپ کاسمیٹکس کا کام کرتے ہیں پرسنل کیر مساج بغیرہ بہت سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ہے ایونٹ پلینر ہے فائنینس ہے ٹھیک ہے سپر مارکٹ کنوینینس ہوتل ہے آپ کا میڈیکل اینڈ ہیلتھ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ہے آپ اس کے حساب سے یہاں پہ اور اگر آپ کی ان میں سے کوئی بھی سرویس نہیں ہے تو آپ ادھر بزنس بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے میڈیا سرچ کر کے لکھا ہوا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کٹیگری سیلیٹ کر لی اس کے بعد مسٹر آہو افیشیل بزنس ویڈس ایپ گروپ ٹھیک ہو گیا ڈسکرپشن میں آپ نے فار ایکزمپل کچھ لکھتے ہیں اب میرا تو سیمپل سا افیشیل اکاؤنٹ ہے مسٹر آہو کا ٹھیک ہے بزنس اکاؤنٹ ہے تو آپ فار ایکزمپل کوئی بھی سرویس دیتے ہیں تو یہاں پر آپ اس سرویس کے بارے میں لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا ڈسکرپشن میں آپ ڈسکرائب کریں گے فار ایکزمپل آپ قرآن ٹیچر ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ my name is this I belong to this country ٹھیک ہو گیا I am teaching قرآن to young children یا فلاں ایج سے فلاں ایج تک میں قرآن teach کرتا ہوں کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ یہ سرویسز ہیں اس سے اس طرح ہمارے سٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں یہ وہ جو بھی آپ نے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ اردو میں لے گوگل سے اردو to انگلیش کر کے یہاں پہ انگلیش میں پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو سیف کر دیں گے اس کے بعد بزنس ایڈریس بزنس ایڈریس ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی دکان ہے کوئی کاسمیٹکس کا سٹور ہے بیوٹی پالر ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ہیں یا کسی کا بھی کوئی بزنس کی جگہ ہے تو وہ آپ بزنس ایڈریس یہاں سے انٹر کریں گے یہاں پہ اوپر لوکیشن ڈالیں گے وہ آجے گا بزنس ایڈریس آلویز اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہر ٹائم اوپن رہتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سیف کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ ای میل دیں گے اپنی ٹھیک ہو گیا فور ایکزمپل میری ای میل دی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے اگر آپ کا چینل ہے ویب سائیڈ ہے فیس بک کا پیج ہے انسٹرگرام کا پیج ہے کچھ بھی ہے آپ یہاں پر نیچے پروڈکٹس پروڈکٹس کیا چیز ہے ٹھیک ہو گیا اس کو منیج کر لیتے ہیں تو یہاں پر create a catalog catalog اب کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل اب میں مثال دیتا ہوں کہ میں دیتا ہوں content writing کی service ٹھیک ہے آپ beautician کی service دیتے ہیں doctor کی دیتے ہیں teacher کی دیتے ہیں کسی بھی skill کی logo designing کی کوئی بھی دنیا کا skill ہے ٹھیک ہے ای میل marketing کی digital marketing کچھ بھی دیتے ہیں اس کے catalogs different بنا لیں گے catalogs کیا ہوتے ہیں یا آپ کپڑے سیل کرتے ہیں آپ کوئی ٹوائز سیل کرتے ہیں کچھ بھی online سیل کرتے ہیں for example add new item میں یہاں پہ add new item پہ click کروں گا پہلا catalog یہاں پہ میں image add کروں گا کہ جو میں service دے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا for example میں ایک picture بناتا ہوں اس picture پہ لکھتا ہوں کہ for example content marketing کی میں content writing کی service دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کا نام 300 words blog یہ میں نے لکھ دیا pages نہیں words تھا for example 1500 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی 1500 میں میں آپ کو 300 words کا blog لکھ دوں گا description میں یہاں پہ میں اس کے بارے میں لکھ دوں گا کہ یہ keyword research ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہوگا جو بھی اس blog میں آپ add کریں گے کہ یہ highly SEO generated blog ہوگا یہ keyword research جس میں ہوگی ٹھیک ہوگا اچھے keywords ڈالے ہوں گے اور professional blog ہوگا اسی طرح آپ اگر کچھ چیز online بیجتے ہیں تو یہاں پر items name لکھ دیتے ہیں اور example یہاں پر آپ item کا نام لکھ دیتے ہیں کہ man t-shirt یہاں پر آپ اوپر t-shirt کی picture ڈال دیں گے یہاں پر item name man t-shirt لکھ دیا price اس کی لکھ دیں گے description میں اس کی ساری details دیکھ دیں گے جیسے مرکز اب کبھی ہم نے دیکھا تھا اس کی بھی ساری products آپ الگ الگ catalog میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہاں پر آپ کے سارے catalog آ جائیں گے ٹھیک ہوگے یعنی ان کے پاس کتنی products ہیں یا کتنی services دے رہے ہیں for example ایک doctor ہے اس کی کتنی services ہیں وہ بھی الگ services ڈال سکتا ہے یا آپ گروسری شروع رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد back آ جاتے ہیں جناب اور یہ ساری ہماری ہوگئی business profile بن گئی catalog دوبارہ نیچے option آرہ ہے آپ دوبارہ products and services یہاں پہ بھی دیکھا لکھا ہو ہے show products and services کوئی بھی product یا services آپ دیتے ہیں ان کو جتنی زیادہ دیتے ہیں آپ جتنی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو options آرہے ہیں advertise on facebook اور facebook and instagram facebook and instagram پہ آپ click کریں گے یہاں پر آپ اپنے ورڈس سکتے ہیں اب اگر آپ کو facebook پیج نہیں بنانا آتا اس کی complete setting نہیں کرنے آتی کام نہیں کرنے آتا تو میں آپ چیز بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہاں پر اس ویڈیو میں 21 منٹ 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں ڈیٹیل یہ اس پر کا پیج بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پیج کو یہاں پر connect کر سکتے ہیں facebook اور instagram سے ٹھیک ہو گیا جناب اب اس کے بعد advertise on facebook ٹھیک ہو گیا اس پہ ہم click کر دیں گے اب یہاں پر ہمارا ایڈ کچھ اس طرح سے شو ہوگا ہم نا facebook پہ گئے نا instagram پہ گے ہم whatsapp کی مدد سے add create کر رہے ہیں اور direct سارا customer سارا client ہمارا whatsapp پہ آئے گا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ customer یا client لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہے کہ Mr. official business whatsapp یہ جو ہم نے description میں لکھا تھا دیکھیں یہاں پر وہ آ رہے آگے picture نیچے یہ whatsapp آ رہے تو اس طرح کا اگر چاہتے نہیں تو choose other content choose other content پہ click کریں گے آپ اپنے business کو promote کرنا چاہتے ہیں یہ business یعنی کہ آپ کا number آپ promote کرنا چاہتے ہیں یا photos from your gallery یہاں پر آپ دس photos ایک add میں ڈال سکتے ہیں نیچے لکھا choose up to 10 photos اس کے علاوہ آپ اپنے catalogs کے item جو ہم services دے رہے ہیں catalogs میں وہ بھی آپ اس پہ اگر click کرتے ہیں تو catalogs کے item بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنے status کا بھی add لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ زیادہ sale ہو سکیں ٹھیک ہو گیا for example ہم my business کا فعلال کر لیتے ہیں اس کے بعد add description add description جس طرح یہاں official business ورڈس اپا رہا ہے یہاں پر description لکھ دیں گے اب یہاں پر description آپ کو اگر for example نہیں لکھنے آتی تو آپ گوگل پر جا کے اس سرویس سے related سرچ بھی کر سکتے ہیں یا اس سرویس سے related آپ فائیور پر جا کے دیکھ لیں لوگ جو لکھا ہوتا انہوں نے اپنی gigs میں وہ آپ description میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس سے کافی کر کے اس کے بعد پر settings بندوں کو دکھائے گا 300 روپے میں صرف 300 روپے میں 1100 سے 32 بندوں کو دکھائے گا اگر آپ اس کو 30 دن ایڈ چلتا رہے میرا جی 300 روپے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی آپ کو ریچ بتا دے گا ٹھیک ہو گیا فار ایڈیز کا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 500 روپے میں آپ کو 1700 سے لے 5000 بندے کو دکھائے گا 1000 میں لے 2500 سے لے 7500 تک بندے کو دکھائے گا ڈیلی ایڈ کی ٹھیک ہوگیا ڈیلی بجٹ یہاں پر ہم ڈیلی بجٹ 300 کرتے ہیں اور 5 دنوں کے لیے لگانا ہے 500 ی ایک دن کے لیے لگانا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لگا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ون دے 300 کیا اور 300 میں ہمیں اتنے بندے ملیں گے ٹھیک ہو گیا ریچ اتنے بندوں کے پاس ایڈ جائے گا اس کے بعد من ایج اب یہاں پر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ ایج بھی کر سکتے ہیں کہ لوکیشن آپ نے کون سی 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 کرنی ہے پوری دنیا میں سے کوئی بھی لوکیشن آپ فور اگزمپل ہم نے یہاں پر لاہور کیا ہوا تھا یہاں پر ہم کونٹنٹ رائٹنگ کی سروس دے رہے ہیں تو ہم یہاں پر USA کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے USA میں سارے باہر کے کلائنٹ آئیں تو وہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کی کوئی قرآن ٹیچنگ کی سروس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ USA انگلین یورپ ساری کنٹریز کو آپ سیلیکٹ کر سکتے اس کے بعد فلان کنٹری کو فلان کنٹری کو یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لاوہ لوکل اگر آپ کی سرویسز ہیں تو آپ اسلام آباد میں سرویس پروائیڈ کر رہا ہوں تو میں اسلام آباد سیلیکٹ کرنوں گا اسلام آباد پنجاب پاکستان اس پہ کلک کیا اسلام آباد ہو گیا اسلام آباد کی مرکس ایج کا فور اگزمپل آپ نے کونٹینٹ رائٹنگ کب وہ کرنا ہے تو آپ کو پتہ بچے تو لکھوائیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اٹھارہ سے اباوی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اٹھارہ سے لے کر 35 یا 40 سال تک ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کی زیادہ لوگ فالو کریں گے یا کس طرح کے لوگ آپ کے بزنس کو پہ آئیں گے اس کے بعد یہاں پر جنڈر بھی آپ میل فی میل فور اگزمپل آپ کلوو تنگ کر رہے ہیں تو آپ صرف میل کپڑے یا میل چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ میل کر سکتے ہیں صرف فی میل کر رہے ہیں تو صرف فی میل کو ایڈ دکھے گا یہ اب ہم بیک آگے جناب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ملک حاجر میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ اس کے ساتھ لنک کیا ہو ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو میں اپنے پیمنٹ ایڈ کرنا ہے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے جناب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر نام دیں گے اپنے کارڈ کا اوپر جو کارڈ کے اوپر نام ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ اگر آپ کا نہیں بھی بنا ہوا تو جس کا بنا ہوا ہے بھائی اس کو 300 روپیہ دے دیں اور اس کا کارڈ انٹر کر کے اس کا 300 روپیہ کٹ جائے گا بعد میں آپ کا فیس بوک کارڈ سیو نہیں کرتا ٹھیک ہو گئے نہ ان کو ضرورت ہوتی کام آپ کو آتا ہے سکل آپ کے پاس ہے کام آپ کرتے ہیں اب اس کو ہنڈل ہی کرنا ہے بات تو کر سکتے نا یار ٹھیک ہو کہ اگر انگلیش میں بات کرنے کا مسئلہ تو وہ بھی انگلیش ٹوڑ دو گوگل کو یوز کر لو ہر ایک طریقہ میں بتاؤں تھوڑا اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو ساری چیز ہوگئے یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے ورڈس ایپ کا جو یہ افیش وی باقی کوئی کہتا ہے ورڈس ایپ سے کمائیں لوگوں کو میسج کریں یہ نہیں بھائی کلائنٹ خود آپ کے پاس آئے گا کلائنٹ خود آپ سے آکے سرویس لے گا لیکن آپ سرویس دینے والے بنیں اور کلائنٹ کو اچھے سے ٹریٹ کریں ایک کلائنٹ سے آگے دس اور کلائنٹ وہ خود آپ کو بنا کے دیتا ہے اس کے دوست کو بھی سرویس چاہیئے کسی اور فیملی میں چاہیئے تو بہت ساری آپ کے سرویس اور بہت بیس ہے اور بہت سارے یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ سرویس اپنے لوکل ایریا میں بھی دے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے کومیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگ کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرور ہے ورڈ صاحب نے افیشیل طور پر یہ چیز لاؤنج کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو یوز کر کے بہت سارا کمارے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے انشاءاللہ لگ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھے گا تیل نیکس ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ